آج ہم انڈے کی جو سبسی بنائیں گے اس میں نہ تو انڈے کو ہم بوائل کریں گے نہ فرائی کریں گے اسے ہم ڈائریکٹ مسالے میں ایٹ کریں گے اور کچھ دیلی سے پکائیں گے اور اس کے بعد جب اسے آپ کھائیں گے اس کے اندر تک جو مسالہ جاتا ہے فلیور جاتا ہے مسالے کا اسے یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے گرمہ گرم کھائیں گے تو آپ کو مزا آنے والا ہے تو آپ اسے ٹرائے کیجئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کریں گے تو ہم فرائی پین میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ سرزو کا تیل اور اس میں ہم ایک چمچ زیرہ ایٹ کر دیں گے اور ایک دیش پتے کو توڑ کر ڈالیں گے دالچینے کا ٹکرہ اور لاؤں کچھ دیر اسے ہم پکا لیں گے اب ہم اس میں پیاس ایٹ کریں گے پیاس کو دردرہ پیس کر ایٹ کرنا ہے اس کی گریپی تھوڑی دردری مسالے کی ہوتی ہے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں اب پیاس کو ہم تھوڑی دیر بھون لیں گے تھوڑا سا اس کا اسمیل ختم ہونے تک زیادہ اسے نہیں پھونیں گے پیاس کو پانچ منٹ میں نے بھون لیا ہے دیکھیں تیل بھی الگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرہ گلاسون اور ہری مرچی کا پیسٹ دو چمچ بھڑ کر ڈالیں گے اب مسالے کو بھون لیں گے ادھرہ گلاسون کا کچھاپن ختم ہونے تک ادھرہ گلاسون کو بھی میں نے موٹا موٹا سائی کوٹا آئے ادھرہ گلاسون بھوننے کے بعد میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کے ٹیماتر کو پیسٹ کر ڈال دیا ہے اب ہم اسے بھی مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تو چلی مسالہ تیار ہے اب ہم اس میں مسالے پورڈر آئٹ کریں گے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ دہیا پورڈر تھوڑا سہزیرہ پورڈر اور ایک چمچ میں نے اس میں لال میچی پورڈر آئٹ کر رہا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہلدی پورڈر اور تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے مسالہ کچھا نہیں رہنا چاہیے چاہیے ٹاماٹر ہو یا اس میں کھڑے مسالے اور سکھے مسالے جو بھی اچھی طرح سے پک جانا چاہیے تو مسالے کو ہم دس منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھیں دس منٹ کے بعد مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اس میں ہمیں ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر تھوڑا سا سیرہ پاورڈر اور تھوڑا سا میس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر بس ہو گیا مسالہ تیار ہے اب اسے چلا لیں گے ایک پر اور اس میں ہم تھوڑا پانی آئٹ کریں گے گریبی کے لیے جتنا آپ کو گریبی چاہیے اتنا پانی آئٹ کریں تو میں یہاں تھوڑا پانی آئٹ کر رہی ہوں اور اسے ایک پر اچھے سے مکس کر لوں گی ساتھ ہی اس میں تین سے چار ہری مرچی کو بیچ سے کٹ کر کے ڈال دیں گے یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا اور کھانے میں بھی ٹیسٹی لگتا ہے اور اسے ایک ہنڈ چلا لیں گے اب ہم اس میں اڈے کو ڈالیں گے تو تھوڑا سا آپ چم مستے مسالے میں جگہ بنا لیں اس پیس بنا لیں اور پھر اڈے کو ڈال دیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جیسا ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اگر اڈے کی زردی ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے اس میں گھبرانے کی یہ سبھی الگ الگ ہی پکتے ہیں یہ چپکتے نہیں ہیں آپس میں اب ہم اوپر سے تھوڑا سا کالی میرچ کا پاورڈر ڈالیں گے جس سے کہ اڈے میں بھی ٹیسٹ آ جائے اور اسے ڈھک کر ہم پانچ منٹ تک میڈیم فلیپ پر پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم آپ کو کھل کر دکھا رہے ہیں دیکھیں کتنا پرفیکٹ اڈاکری بن کر دیار ہوا ہے اسے ہم تھوڑا الگ الگ کر لیتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں یہ اڈاکری کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ایک دم سپونجی سافٹ ہے اور یہ اڈاکری جب آپ کھائیں گے تو باقی اڈاکری کھانا بھول جائیں گے اتنی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور کافی کم ٹائم میں یہ بن جاتی ہے جب بھی آپ کمن کرے گا آپ اسے جھر پڑ بنا سکتے ہیں تو آئی ہوگا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں جب تک لیے اللہ حافظ